اسلام علیکم اپن ایکس پریس کے ساتھ میں ہوں آصف پرویز ٹوبا الخدمت فونڈیشن نے ایک ریڈی پروجیکٹ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ جپٹی سیکٹری جماعت اسلامی احمد سلمانسا مجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا جو عام آدمی جو بے روزگار آدمی ہے اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو آپ سے کس طرح رابطہ کرے گا آپ اس کو کتنی امونٹ دیں گے وہ اپنی پسند کا کاروبار شروع کر سکتا ہے یا کوئی خاص چیز اس کے پیمانے کے مطابق آپ اس کو فراہم کریں گے اسلام علیکم صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ابھی ہم نے آپ گئے تھے آپ نے افتاہ کیا تو آپ کو آئیڈیا یہ کیسے ہے ریڈی پروجیکٹ کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ اگر کام کرتے ہیں تو کتنے حد تک آپ کامیاب ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی ملک کے اندر ایک ہماغیر تحریک ہے کہ ہم جہاں پہ دعوت کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے سیاسی حوالے سے کام کرتے ہیں وہاں پہ جماعت اسلامی دکھی انسانیت کے لیے ایک احسن انداز سے کام کرتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کا کارکن جو ہے کہ وہ گلی محلے کے اندر موجود ہوتا ہے پیسے ہوئے طبقے کی جہاں پہ رہنمائی کرتا ہے وہاں پر اس کو اندازہ ہے احساس ہے کہ ایک عام آدمی کی کیا پریشانی ہے اس حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کہ جو پورے ملک کے اندر جو ہے کہ وہ ریلیف کا کام کرتی ہے کہ جہاں پہ ہمارے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں ایک جو ہمارا پروجیکٹ کے جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اسی طرح کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کے بیروزگاری کے اس دور کے اندر جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں کہ ان کے پاس سکلٹ بھی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں پر اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے اور اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے ہم نے دو تین پروجیکٹس شروع کیے وہ اسی حوالے سے تھا کہ ایک لمبا عرصہ ہم کسی کی بھی ضرورت ہوتی تھی وہ رابطہ کرتا تھا وہ اس دن کی تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی اس کے بعد وہ دوبارہ پریشان ہوتا تھا ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ایسے افراد کہ جو لوڈر رکشے کے اوپر روزانہ کے بنیاد پر کام کر سکتے ہیں ہم ان کو لوڈر رکشہ بھی فرام کرتے ہیں اور اس کی بلا سود جو ہے وہ کسٹ ہوتی ہے اسی طرح کہ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے کام کے جو بہتر انداز سے کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہ اگر کسی محلے کے اندر کوئی چائے کا سٹال لگانا چاہے ابھی تک آپ کتنے لوگوں کو اس طرح روزگار فرام کر سکے ہیں یا صرف وہ کھانا دے سکتا ہے یا اگر اس کے پاس اپنی کوئی پلیٹ فارم اس کے پاس پہلے مجود ہے اس پہ وہ کرنا چاہتا جیسے کوئی اپنے گھر میں کوئی خواتین ہے وہ اپنے گھر میں اس طرح کی دکار منا چاہتی ہے تو آپ کتنے پیسے کتنی اماؤنٹ دیتے ہیں ان کو تاکہ وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو کے اپنا گھر چلا سکے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانا پڑے اور دوسرا آپ اس کو آپ کو وہ پیسے کس طرح خدمت فانڈیشن کو وہ پیسے کس طرح ریٹن کرے گا اس میں جو بھی آپ بات کر رہے تھے یہ بڑی اہم بات ہے اس میں جو ہمارا جو ریڈی پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم ریڈی لگا کر دیتے ہیں اس میں ہم نئی ریڈی خرید کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر پندرہ ہزار روپے کا سمان ان کو ڈلوا کر دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے ہیں سمان دیتے ہیں کہ جو وہ کام کرنا چاہے ہم وہ کر کے دیتے ہیں ایک طریقے کار تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ الخدمت فانڈیشن نے مواخات کے نام سے اپنا یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا فرد کہ جو اپنا کام چلا رہا ہے اور چھوٹا کاروبار ہے اور اس کو وہ بڑھانا چاہتا ہے ان کو ہم پچاس ہزار روپے تک بلا سود کرزہ دیتے ہیں اس کا فارم ہے وہ فل کرتا ہے اور جہاں سے وہ رہتے ہیں وہاں سے اس کو فل کرنے کے بعد الخدمت کے دفتر کے اندر اس کو وہ سممٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کو پچاس ہزار روپے تک کا جو ہے کہ وہ ملتا ہے اور ایسا شخص کے جو وہ پچاس ہزار روپے واپس کرتا ہے اور الخدمت کو نظر آتا ہے کہ اس کا کاروبار چل رہا ہے اور اس کے اندر اس کو اگر مزید بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی اس کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے اس حوالے سے ہمیں اتمنان ہے کہ یہ جب سے ہم نے کام شروع کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو محنت کرتے ہیں وہ محنت کے ساتھ رزق حلال کمانا چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی پیسہ لے کر جاتے ہیں وقت پر اس کو ادا بھی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نیت کا پھل پاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو چھوٹا کاروبار شروع کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ترقی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اسی طرح ہم اپنے معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے کام ایسے کریں کہ جو یکجہ ہو کر ایک بہترین معاشرے کا کردار ادا کر سکتے ہیں سر ابھی آپ کتنے لوگوں کو اس طرح کا روزگار فرام کر سکیں آپ نے وہاں پہ بھی بتایا تھا کہ ایک کو اپنے چاولوں کے لیڈی لکھا کے دی پھر ساتھ اس نے چائے کا کاروبار کیا اور کتنے لوگوں کو ابھی تک یہ چیزیں دے چکی ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو بھی رابطہ کرتا ہے ہماری حد المکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے کہ وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو اہم جو لوگ یہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ سے رابطہ وہ کس طرح کر سکتے ہیں چاہے لاہور کے لاہور بیس نمبر ہو یا آپ کا مین مرکز ہو اس کا کوئی نمبر ہو تو وہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں جی اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جہاں پہ پیچھے آئیں گے دیکھیں کہ بڑی ایک مارکٹ ہے کہ جہاں پہ پھل کا کام ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے افراد کو پھل کی ریڈیاں لگا کر دی ہیں وہ آج بھی وہاں پر قائم دائم ہیں اسی طرح دال چاول کی ریڈی ہے چائے کی ریڈی ہے آج ایک فرد کو ہم نے بسکٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کی انہوں نے ریڈی لگا کر دی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ وہ سال سال چل رہی ہیں دوسرا لاہور کے اندر ہمارا جماعت اسلامی کا دفتر ہے لٹن روڈ کے اوپر ہمدر سینٹر کے ساتھ وہاں پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے منصورہ کے اندر مرکز ہے جماعت کا وہاں پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے جوہر ٹاؤن کے اندر الخدمت کا مرکز ہے بہت بڑا وہاں پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے الخدمت لاہور کا آفیس جو ہے گلبرگ تھری کے اندر موجود ہے وہاں پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ہمارا جو یہ علاقہ ہے پی پی ایک سو ساٹھ کا اس میں ام اینے ہیں ہمارے لیاقت بلوج صاحب ان کی رہائشگاہ ہے وہاں پہ ہم نے اپنا آفیس بھی بنایا ہوا ہے وہاں پہ بھی لوگ آئیں ہم ان کو ویلکم کریں گے شکریہ سر آپ نے احمد سلمان صاحب کی گفتگو سنی جو لوگ بے روزگار ہیں وہ اپنا روزگار چلانا چاہتے ہیں ان کے مرکز پہ انہوں نے کافی جگہ بتائی وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جس کو اس چیز کا نہیں پتا اس کے ساتھ بھی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا گینٹی والے بٹن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے مجھے دیں اجازت ملیں کہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ